بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ و رفع بعضهم درجات و آتینا عیس ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس صدق اللہ مولانا العظیم تیسرے پارے کے آغاز میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایک بنیادی عقیدے کو ذکر فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں تفضیل کے تو قائل ہیں البتہ تفریق کے قائل نہیں ہیں تفریق انبیاء کے درمیان جائز نہیں ہے اور تفضیل ثابت ہے تفضیل کا معنی یہ ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے پانچ انبیاء علی العظم انبیاء کہلاتے ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ انبیاء علی العظم انبیاء کہلاتے ہیں اور پھر ان میں بھی آپس میں مراتب ہیں فضیلتیں ہیں بعض کی بعض پر اللہ نے فضیلتیں انہیں عطا فرمائی ہیں تو یہاں اسی مضبون کو ذکر فرمایا فضلنا بعضہم علیہ بعض رسولوں میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی چنانچہ فضیلت کو اللہ نے خود بیان فرمایا منہم من کلم اللہ بعض سے اللہ پاک نے برہ راست بات کی ہے بغیر کسی واسطے کے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے بات کی ورفع بعضہم درجات اور بعض کے اللہ نے درجہ سب سے بلند کیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ سب سے بلند ہے وآتینا عیسیٰ من مریم البینات اور بعض کو اللہ پاک نے بہت بڑے عظیم و شان موجزات عطا فرمائے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیئے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تعاید کی اور ان کی مدد اور نصرت فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تو اس کو کہتے ہیں انبیاء کے درمیان میں فضیلت تفریق کیا ہے تفریق کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی کسی ایک رسول کو مانے دوسرے کا انکار کرے چنانچہ سرد البقرہ کے آخر میں یہ مضمون موجود ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّرْرُسُلِ کہ ہم رسولوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے تو تفضیل تو ثابت ہے تفریق انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں جائز نہیں ہے اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم جو سرد البقرہ کا مرکزی مضمون تھا اس مضمون کو پھر یہاں سے دھرایا انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے یہ سرد البقرہ کا مضمون تھا يَا أَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ اے لوگو اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا اور اس پر دلائل ذکر فرمائے تھے پھر دوبارہ اس مضمون کو دھرایا تھا دوسرے سپارے میں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ پھر اس مضمون پر پھر دس دلائل ذکر فرمائے تھے اب تیسری مرتبہ اس مضمون کو پھر سے دھرایا اللہ لا إلَاهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وہ اللہ اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے عبادت کے لائق نہیں ہے اس پر بھی اللہ پاک نے یہاں پر بھی دس دلائل ذکر فرمائے آیت الکرسی کے اندر دس دلائل ہیں یہ ایک آیت ہے لیکن ایک آیت ایسی توحید کے اعتبار سے جامع اور مانع آیت ہے کہ تمام کی تمام وہ خوبیاں جو رب میں جو الہ اور معبود میں ہونی چاہئے ان تمام کی تمام خوبیوں کا یہاں پر تذکرہ آگیا ہے اور گویا کہ اس میں اللہ پاک کی حمد بھی ہے اور اسی طرح سے اللہ پاک کی تنظیح بھی ہے کہ معبود کے لیے جو چیزیں مثال کے طور پر جو چیزیں مخلوق کی عادات ہیں مخلوق کی صفات ہیں سونا ہے مرنا ہے یہ تو رب وہ سونے سے پاک رب وہ سب کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے وہ خود کھانے سے پاک ہے تو گویا کہ مخلوق کے حوادثات سے اللہ تبارک تعالی مبرع اور منزع ہے اور پھر عجیب بات کہ اس آیت القرسی کی اس ایک آیت کے اندر اکیس مرتبہ اللہ تبارک تعالی کا تذکر آیا ہے سراحت کے ساتھ اشارے کے ساتھ قرائے کے ساتھ اور یہ وہ ایک آیت بینا ہے کہ جس کو حفاظت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی ہے لہذا ہمیں بھی پڑھنے کا احتمام کرنا چاہئے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی اس کو تاقید آئی ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت القرسی کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کے کوئی اور شہائل نہیں ہے یعنی اس کا خاتمہ ہوگا تو اللہ پاک اسے جنت ملے جائے گا تو اس لیے اس کا احتمام کرنا چاہئے اور اس کے بعد پھر مزید توحید پر دلائل ذکر کرتے ہوئے پھر انفاق فی سبیر اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے پانچ اصول ذکر فرمائے پانچ شرائط ذکر فرمائی کہ تمہارا مال تمہارا دیا ہوا صدقہ اللہ کی راہ میں قبول جب ہوگا جب پانچ شرائط پائے جائے پانچ شرائط کیا ہیں مال پاکیزہ ہونا چاہیے حلال اور طیب مال ہونا چاہیے حرام مال سے اللہ تبارک تعالی صدقے کو قبول نہیں کرتا نمبر دو مصرف ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا صحیح مصرف میں مال لگے تو اللہ پاک صدقے کو قبول کرے گا اور نمبر تین آپ کی دیتے وقت نیت درست ہونے چاہیے اللہ کو رازی کرنے کے جذبے کے ساتھ آپ مال خرچ کریں تو یہ آپ کا صدقہ دیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہوگا تو یہ تین شرائط اور دو اس کے علاوہ یعنی ان چیزوں سے بچنا چاہیے کیا من اور ازا یعنی آپ صدقہ دے کر احسان نہ جتلائیں لا تبطلو صدقاتكم بالمن نیول ازا صدقہ کر کے احسان نہ جتلائیں میں نے جتنا مال دیا میں نے تمہیں اتنے پیسے دیئے اور ازا مطلب یہ ہے کہ فقیر کو حاجت مند کو مال دے کر اس کو تکلیف نہ دے تکلیف کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے مال تو دے دیا لیکن کس قدر بے رخی سے آپ نے مال دیا آپ نے بتتمیزی والے انداز سے اس کو مال دیا اس کو زلیل اور رسوہ کر کے آپ نے مال دیا تو اس سے فقیر کی احانت لازم آتی ہے فرما اگر آپ کے پاس آپ نے نہیں دینا تھا نہ دو صاف ستری بات کہہ دو وہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو صدقہ تو آپ نے دیا ہے لیکن آپ نے فقیر کا دل دکھایا ہے کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں فقیر کو یہ صدقہ بھی مراد ہے زکاة بھی مراد ہے اس کے لیے بھی یہی شرائط ہے جو ہم مال کسی دوسرے کو دیتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں یہ اس پر احسان نہیں ہے حقیقت میں یہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کیوں اللہ کا حکم ہے کہ اس مال کے ذریعے سے تم اپنی آخرت بہتر کرو یعنی اللہ کی راہ میں مال خرش کرو اللہ تک تم مال پہنچاؤ اب اللہ تک تو ہم مال نہیں پہنچا سکتے اللہ پاک نے فقیر کو گویا کہ اپنا وکیل بنایا ہے کہ اگر تمہیں مال میرے تک پہنچانا ہے اور اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو فلان فقیر ہے اس فقیر کو تم جا کر مال دے دو تو گویا کہ فقیر کو ہم مال دیں گے فقیر ہم سے مال لے کر اپنے اوپر خرش کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے مال قبول کیا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے اور کہا فلان آدمی تک پہنچا کر آؤ اب وہ پہنچاتا ہے تو وہ اس کا احسان ہے تو اسی طرح سے یہ پانچ شرائط اگر ہوں گی تو آپ کا دیا ہوا صدقہ قبول ہوگا آج بہت سرے لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے زکاة بھی ادا کرتے ہیں صدقہ بھی دیتے ہیں پھر بھی مسائب دور نہیں ہوتے پھر بھی پرشانیاں دور نہیں ہوتی حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ یہ مسائب کو ٹالتا ہے یہ مسیبتوں کو دور کرتا ہے اور یہ صدقہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کی برکت سے آنے والے پرشانیوں سے انسان کو نجات دیتا ہے آدمی صدقہ آج کر رہا ہے پھر بھی وہ پرشانیوں میں مبتلا ہے پتہ یہ چلا کہ صدقے کی وہ جو شرائط ہونی چاہیے وہ شرائط آج مفخود ہے تو یہ پانچ شرائط ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں ان پانچ شرائط کے ساتھ آپ صدقہ کریں گے تو قبول ہوگا یعنی مال حلال ہو مصرف درست ہو نیت بھی صحیح ہو اور اسی طرح سے فقیر کو عذیت بھی نہ دی جائے اور احسان بھی نہ جتلایا جائے البتہ تین شرائط ایسی ہیں جو واجب تو نہیں ہیں استحباب کے درجے میں کہ صدقہ بہتر سے بہتر اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے تو پھر آپ اس بات کی کوشش کریں کہ پاکیزہ مال کے ساتھ ساتھ اپنا اندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں بہترین مال خرچ کریں ایک مال ہے تو پاکیزہ حلال تو ہے لیکن وہ گھٹیا قسم کا مال ہے تو وہ گھٹیا مال نہ دیں فرما ہے اس قسم کا مال تم فقیروں کو نہ دیا کرو حاجت مندوں کو نہ دیا کرو کہ اگر تمہیں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اِلَّا اَن تُغْمِزُو فِيهِ کہ تمہیں اگر اس قسم کا کوئی مال دے تو پھر شرمہ حضوری میں تو تم لے لو لیکن تمہارا چینہ چاہے اس قسم کا گھٹیا مال مت دیا کرو تو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے جب دو تو خوب دل کھول کر مال دیا کرو خوب دل کھول کر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اسی طرح سے تیسرا استحبابی جو اصول سمجھایا وہ یہ کہ سب سے جو بہترین مصرف ہے وہ کون سے ہے فرمائے لِلْفُقَرَا الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا آمِنَتْ تَعَفُفُ راستے میں چلنے والا ہر آدمی ہر بھیگ مانگنے والا وہ فقیر نہیں ہے ہر بھیگ مانگنے والا حاجت مند نہیں ہے ہر بھیگ مانگنے والا وہ آپ کے مال کا بہترین مصرف ہرگز نہیں ہو سکتا کیا پتا وہ آپ سے بھیگ مانگ رہا وہ بھکاری ہے اس کی عادت ہے وہ پیچھے تحقیق کرو قرآن کہتا ہے سب سے بہترین مصرف وہ ہے الَّذِينَ اُحْسُرُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ ان لوگوں پر اپنا مال خرش کرو جن کو اللہ کی راہ میں روک دیا گیا ہے جو اللہ پاک کے دین کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ تمہارے مال کا بہترین مصرف ہیں لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا اور وہ مال کمانے کے لیے تجارت نہیں کر سکتے اگر آپ تھوڑی سی ادنا تعمل اور غور تھوڑا سا کریں گے تو آپ پہچان لیں گے آپ تھوڑی سی احوال ڈھونڈیں آپ تفتیش کریں آپ حالات کا جائزہ لیں ان سے دو باتیں پوچھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ حاجت مند بھی ہے کہ نہیں لَا يَسْأَلُونَ نَاسَ الْحَافَ کہا چمٹ کر وہ سوال نہیں کرتے وہ پیچھے نہیں پڑتے وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے اپنی عزت مجروط آکے نہ ہو وہ کسی سے سوال نہیں کرتے حالانکہ ان کے گھر میں فاقع ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ایسے مسارف کو تلاش کیا جائے جو بھی تم مال خرچ کروگے اللہ اس مال پر تمہیں عجر دے گا دن کو بھی خرچ کرو رات کو بھی خرچ کرو سر رن چھپ کر بھی خرچ کرو اور خرچ کی بات جب آئی تو ساتھ دوسری چیز سے سمجھایا کہ ربع اور سود سے اپنے محول کو پاک کرو اللہ کی راہ میں جب مال خرچ ہوگا اور مال ضرورت مندوں تک حاجت مندوں تک پہنچے گا تو معاشرے میں ایک توازن برقرار رہے گا یہ نہ ہو سود جیسی وہ بدترین لانت ہے کہ جس سے امیر آدمی تو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ نہیں انفاق فی سبیر اللہ کو اللہ کی رحم مال خرچ کرنے کو رواج دو اور بغیر سود کے قرضے فراہم کرو اور سود کی لانت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور فرمایا کہ اتق اللہ وزرو ما بقی من الر ربا سود سے بچانا فا اگر تم سود سے نہیں بچتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یہ کتنی سخت آیت ہے قرآن مجید میں یہ بڑی سخت بات ہے کہ جو شخص گویا کہ سود سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا اللہ پاک ہمارے معاشرے کی اس برائی سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہئے بڑے اہم اور خوصورت اصول ذکر فرمائے کہ بلا قرض کے تم لوگوں کو بغیر کسی سود کے لوگوں کو قرض فراہم کرو اور ادھار کے معاملات کو لکھ کر رکھا کرو اور یہاں ادھار کے معاملات کو لکھنے کے لیے پندرہ اصول ذکر فرمائے اور یہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کو آیت مدایانہ کہا جاتا ہے اور یہ قرآن مقدس کی سب سے طویل ترین اور بڑی ترین آیت ہے اور اس میں یہی اصول اور اللہ کے پاس میں پہنچ نا ہے اور پھر سورہ بقرہ کی آخر میں ان دعاؤں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک مسلمان کو ہمیشہ ان دعاؤں کو اپنی دعاں میں شامل رکھنا چاہیے اور ان دعاں کو اپنی دعا کا حصہ ضرور بنانا چاہیے وہ کیا دعائے اور بڑی عجیب دعایہ کلمات ہیں ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختانا اے اللہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے بھول کر ہوئی ہے جاننے سے ہوئی ہے انجانے میں ہوئی ہے اے اللہ ان پر ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملت واللذین من قبلنا اے اللہ گزشتہ لوگوں پر جو سخت سخت احکام آپ نے نازل فرمائے اے اللہ ایسے احکام ہمیں نہ دیجئے ربنا ولا تحمل نام علی تو قتل نابی اے اللہ ایسے مسائب نہ لائیے جن مسائب کو ہم برداشت نہ کر سکیں وعف عنا اے اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف فرمائیے بڑے گناہ بھی معاف فرمائیے اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے اور اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد بھی فرمائیے یہ وہ پیاری آیات بیانات ہیں جن کو عرش کا خزانہ کہا گیا اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کی قبولیت کا وعدہ ہے کہ جب آدمی یہ دعایہ کلمات پڑتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا حضور رضی اللہ عنہ ارشاد فرما کرتے تھے کہ محروم ہے وہ آدمی جو ان دعایہ کلمات کو رات سونے سے پہلے نہ پڑے اور بہت احتمام پڑھ لیا جائے یہ بڑی اہم آیات ہیں اور ان آیات میں پوری سورة البقرہ کا خلاصہ بھی ہے اور ان کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات سونے سے پہلے پڑے گا یہ اس کی رات کے لیے کافی ہو جائیں گی بعض محدثین نے اس کی تشریعہ فرمائی ہے کافی امران ہے سورة امران اور سورة البقرہ دونوں کے درمیان میں بہمی ایک مناسبت ہے کہ سورة البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے اور سورة امران بھی دعایہ کلمات ہیں اور سورة امران کے آخر میں بھی دعایہ کلمات ہیں اور سورة البقرہ کے اندر خاص طور پر خطاب یہود سے تھا اور ان کی بے اعتدالی ذکر تھی اور سورة امران کے اندر خاص طور پر خطاب نصارہ سے ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ بڑے طبقے مذہبی طبقے سمجھے جاتے تھے یہود اور نصارہ اور تیسرا مشرقین عرب تو آگے سورة النساء میں زیادہ تر خطاب مشرقین عرب سے ہے اور ان کے شبہات کا ازالہ جو اللہ کا کلمہ ان کو کہا گیا ہے ان کلمات کے ذریعے سے جو عیسائیوں کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید عیسی علیہ صلی اللہ اسلام کے اندر علوہیت کا رب ہونے کا کوئی انصر ہے تو وہ سمجھایا کہ یہ متشابہات میں سے ہے یہ اللہ پاک کے احکام ہیں اور اللہ کے احکام کی دو قسمیں ہیں ایک محکمات جن کا معنی بلکل واضح جس کی مراد بلکل واضح اور دوسرا متشابہات ہیں جن کا معنی واضح ایسے ہیں کہ جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مانا جیسا کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاتھ ہیں ہم جس طرح سے ہاتھ کے محتاج ہیں اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا دیکھنا ہے کہ ہم دیکھنے میں آنک کے محتاج ہیں یہ کس طرح سے ہے اس کو کہتے متشابہ ہاتھ ہے کما یلیق وشان ہی جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے تو اس قسم کے شبہات کا جواب دیا گیا اور پھر زینا لنی ناس حب الشہابات من النساء والبنین والقنات غیر المقنطر من الظہب انسان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ذکر کیا گیا اس جہان میں انسان کا امتحان ہے اس کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دی مال اور اولاد کی محبت عورتوں کی محبت اور سونے چاندی کی محبت سواریوں کی محبت بڑی گاڑیوں کی محبت محلات کی محبت یہ فطرت ہے لیکن یہ محبت جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ماتحت رہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی قواہت نہیں ہے جس دن ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی محبت سے اوپر آگئی اور یہ چیزی زیادہ آپ کو محبوب ہونے لگ گئی تو پھر بڑے خطرے کی بات تو یہ سمجھا ہے کہ یہ تمہارے لئے آزمائش ہیں یہ تمہارے لئے امتحان ہیں اور شہید اللہ انہو لا الہ اللہ والملائکت وعول العلم قائما بالقسط اہل علم کے فضائل کو ذکر فرمایا اور اہل علم کے فضائل کو ذکر کرنے کے بعد ان اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے اور اہل علم کو قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو دنیا میں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اللہ اکبر سخت وعید سنائی سخت وعید سنائی ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دو کہ اس جہان اور خاص طور پر کسی نبی کی جان کے در پہ ہیں اور خاص طور پر کسی نبی کے جان نشین اور کسی نبی کے وارث کی جان کے در پہ اور اس کو قتل کرتے ہیں اور فرما اولئیک اللہذین حبیطت اعمال ہم یہ وہ بدترین جرم ہے کہ جس جرم کے نتیجے میں ان کے سب کے سب نیک اعمال تباہ ہو جائیں گے اور پھر آخرت کا تصور سمجھایا اس وقت کو تم یاد کرو جس دن اللہ کے سامنے تمہیں جانا ہے اور اس دنیا میں عزتیں اور زلتیں یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں کسی کو اگر مقام اور عزت ملتی ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے اور کسی کو اگر زلت ہے زلت کا سامنا ہے تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے لیکن عزت بھی یہاں کی عارضی ہے قول ان کنتم تحبون اللہ فتبعون فلاہ اور کامیابی کے لیے صرف اور صرف ایک ایک اصول ہے اللہ کی محبت پانے کا ایک ایک اصول ہے انہیں سمجھا گیا کہ دیکھو اللہ کا قرب حاصل کرنا اگر چاہتے ہو اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اسی طرح سے مشرقین عرب بھی کہتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں ہم تو حاجیوں کو پانی بلاتے ہیں اور ہم یہاں بڑی بڑی خدمات کرتے ہیں لہذا ہم کرے گا آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر نہیں کروگے اور کافروں والی زندگی اختیار کروگے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے کافروں والی زندگی اختیار کروگے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا فیرین اللہ اسطفہ آدم یہاں سے انبیاء علیہ کی بلند کردار کو ذکر فرمایا آدم علیہ سلام نوح علیہ سلام ابراہیم علیہ سلام اسی طرح سے زکریہ علیہ سلام عیسی علیہ سلام عیسی علیہ سلام کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ اور حضرت مریم کے والد اور والدہ ان کا تذکرہ یہ بلند کردار کے مالک لوگ ہیں اور ساتھ رد نصارہ بھی ہے کہ جو حضرت عیسی علیہ سلام کو معبود سمجھتے تھے اور حضرت مریم کو معبود سمجھتے تھے یہ سمجھایا گیا کہ یہ دونوں کے دونوں اس دنیا میں مسائب اور تکالیف سے گزرے ہیں اور مسائب سے ان کو دوچار ہونا پڑا ہے جو معبود ہوتا ہے اس پر کوئی مسیبت نہیں آتی وہ مسائب اور آلام اور ان تمام چیزوں سے مبررہ اور منزہ ہوتا ہے اور پھر عیسی علیہ سلام کی ولادت ہوئی ہے اور حضرت مریم کی بھی ولادت ہوئی ہے معبود وہ ہوتا ہے جو حادث نہیں ہوتا جو پیدا ہونے والا نہیں ہوتا تو ساتھ ساتھ یہ نصارہ کا بھی رد ہے یہود کا بھی رد تھا کہ عیسی علیہ سلام کو کے اوپر الزام لگا دے تھے کہ عیسی معاذ اللہ سمع معاذ اللہ ولد زنا ہیں یہ زنا کی اولاد ہیں یہ عیسی ابن مریم ہیں یہ یہ نصارہ کا بھی رد ہو گیا کہ یہ عیسی ابن اللہ نہیں ہیں یہ ابن مریم کی طرف نسبت کی اور پھر اسی طرح سے سب کو یہود کو نصارہ کو سب کو خطاب کیا چونکہ یہ وہ طبقے تھے جو بنو اسرائیل کہلاتے تھے تو بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم حضرت کا خوبصورت کردار اور خوبصورت ان کی سیرت کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ سلم کی نبوت کو وَإِذَا خَلَ اللَّهُم اِثَاقًا نَبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تمام کے تمام انبیاء علیہ صلی اللہ سے احد لیا ہے کہ تم اپنے زمانے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ سلم آخری رسول کو تم پاؤگے تم سب نے ایمان لانا ہے سب نے اس بات کا اقرار کیا اللہ تُؤمن نبی وَلَتَنصر صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم وشان رسول عظیم وشان نبی ہیں جن کی رسالت اور جن کی نبوت پر تمام کے تمام انبیاء علیہ صلی اللہ سلام گواہ ہے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ پھر بتاؤ اس رسول کے دین کو چھوڑ کر تم کسی اور راستے پر چلوگے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اور سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے دین اسلام اس لیے تمہیں سمجھایا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی اور ان کے دین کی گواہی دی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کریں ان کے لیے آخرت میں وہ زلط اور رسوائی ہوگی وہ تمنا کریں گے وہ تمنا کریں کہ آج زمین جتنا سونہ ہمارے پاس آجائے اور ہم صدقہ کریں اور ہم اس عذاب سے بج جائیں لیکن ان کے لئے کوئی خلاصی کا فیصلہ نہیں ہوگا کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا اللہ ہم سب گرے سمجھ نوال کرنا سان فرم